اور چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی آپ پیچھے دکان دیکھ رہے ہوگے دکان بھری ہوئی ہے بلکل یہ زنجیروں سے لے گے چھوٹے چھوٹے سچوں تک اور بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا اور جب ضرورت پڑتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کام کے اندر اسلام علیکم ویلکم بیک اگن ویڈی برینڈ نیو ویڈیو آج میں موجود ہوں پیکو روڈ کے اوپر روڈا آپ کو نظر آرہی ہوگی تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بلکل ہارڈ ویر کی شوپ ہے وہ پیچھے آپ کو نظر آرہی ہے تو اس شوپ کے مالک سے میں نے جا کے پوچھنا ہے کہ کتنے کا مال رکھا ہوا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا مارجن ہو جاتا ہے ان کو اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو ویڈیو کے اند تک دیکھنا ہے تو فائن یہ آپ نے اس شوپ میں ٹوٹل کتنا سمان رکھا ہوا ہے کتنی ایٹم پڑی ہوگی آپ کے سٹور کے اندر ہمارے پاس تقریبا دو ہزار تقریبا دو ہزار تقریبا داد میں ایٹم ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیزیں کائنا بناتا رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو ہزار پینٹی سو ایٹم تقریبا آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے دو تین ہزار کے قریب یہاں پہ چھوٹی چیزیں اصل میں ہوتی ہیں تو یہ اس میں پہلے تو آپ کو ب اس کے لئے پتہ ہونا چاہیے کہ سمان آتا کہاں سے اور ہوتا کیا کیا اس کے اندر چیزیں کیا کیا موجود ہوتی ہیں بلکل ایسی یہ چیزوں کے ڈیفرینٹ نام ہوتے ہیں تو وہ اس کا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کرسو گے تو پہلے آپ کو دو تین مینے کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے بلکل ایسی یہ ہے تقریبا آپ کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے تو اس میں جو چیزیں نا مین چیزیں آتی ہیں کنسٹرکشن کے لئے تین چیزیں آجاتی ہیں آپ کو بجلی کا اسمان ہونا چاہیے سینٹری کا اسمان ہونا چاہیے اور ہارڈ بیر کا اسمان ہونا چاہیے یہ تین چیز میں لازمی ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا شیزاد بھائی اب یہ بتاؤ کہ آپ نے یہاں پہ دکان شروع کیا آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں پہلے تو یہ ہماری آڈینس کو بتائیں آپ مجھے تقریبا تین سال ہو گئے دکان شروع کیے کو اچھا تو میں نے دس لاکھ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے اپنے دکان تو شوپ کا رینڈ بگر ہے کتنا ہے شوپ میری اپنی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے عام طور پر قرائے کتنا یہاں پہ چل رہے آپ کو بتا ہوگا ٹھیک ہے میری جتنی دکان ہے تقریبا یہاں پہ بیس ہزار کا دکان کا رینڈ ہے مین پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ مین روڈ کے اوپر اگر آپ شوپ لیتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ کام زیادہ ہوتا ہے کسٹمر زیادہ آتا ہے بلکل تو یہ تین طرح کی چیزیں آپ نے رکھنی ہیں اور چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی آپ پیچھے دکان دیکھ رہے ہو گئے دکان بھری ہوئی ہے بلکل یہ زنجیروں سے لے گئے چھوٹے چھوٹے سچوں تک اور بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا اور جب ضرورت پڑھتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کام کے اندر اچھا شیزاد بھائی سمان بھی آ گیا چیزیں بھی آ گئی ہیں آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے تو اب کسٹمر آنا ہے آپ کے پاس کسٹمر آجاتا ہے آسانی سے کسٹمر بھائی کسٹمر آجاتا ہے کسٹمر بنانے کا کوئی گرد بتایا ہمارے لوگوں کو کسٹمر جو ہے نا آپ نے اپنی زبان سے ڈل کرنا ہے زبان سے بڑا جو ہے نا اتھیار کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے آپ کسٹمر کے ساتھ اچھے اقلاق سے بولیں ٹھیک ہے مارجن آپ کم رکھ لیں اگر مارجن آپ کا کم ہوگا نا تو آپ کا کسٹمر کبھی بھی نہیں جائے گا ہر کسٹمر کو یہی ہوتا ہے کہ اس سے چیز سستی ملے تو میں لوں گا بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی دکان اپنی بھی کسی کی رشتہ دار کی ہوگی نا وہ بھی چھوٹ دے گا ٹھیک ہے وہ اس کے پاس جائے گا جس کا ریڈ کم ہے میرا الگ اشکر ہے ریڈ میرا کم ہے کسٹمر ٹھیک ہے میرے پاس اگر آپ کی قرائے بھی ہوگی نا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا ریڈ کم ہوگا نا تو آسا آسا آپ کا جو قائم ہے وہ بڑھ جائے گا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ریڈ اچھا رکھنا ہے آپ نے نورمل ریڈ ہوگا کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے اور زبان اخلاق ہر کام میں میٹر کرتا ہے زبان اور اخلاق آپ کا اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بس لی بات ہے تو کسٹمر آپ کے پاس آجاتا ہے ریڈ مناسب ہو آپ کا یہ تھی چھوٹی سی آج کی ویڈیو چھوٹا سا بزنس پلان تھا جو ہر بندہ سٹارٹ کر سکتے اس کے اندر زیادہ ملازم نہیں چاہیے زیادہ کوئی سٹاف نہیں چاہیے آپ کو تو تھوڑے سے آپ سٹارٹ کر سکتے اس کو یہ تھی آج کی ویڈیو تھانکس پور واشنگ مدیس ویڈیو اور ٹیک کیر یو اللہ حافظ